حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے منصف باشا گزرے ہیں ان کے زمانے کے اندر ایسے بات بات میں کوئی بات آگئی کس نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کے زمانے کے جو علماء ہیں ان کے اندر علمی کو استعداد اور صلاحیت نہیں ہے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ تو خود بھی بڑے جید عالم تھے سمجھ گئے کہ لوگوں کے دل کے اندر علماء کی تحقیر ہے اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں فرمایا ایسی بات نہیں ہے علماء بڑے تو بڑے ہیں لیکن چھوٹے جو علماء ہیں دیہات کے اندر رہنے والے ان کی بھی صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ آپ اور میں ان کو پہنچ نہیں سکتے فرمایا وہ کیسے اور میں کسی وقت تمہیں اس کا جواب دے دوں گا ایک دن کسی بستی میں حوض کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بستی کا جو عالم ہے اس کو بلا کر لاؤ لائے گیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود سوال کیا کہ آپ بتائیں یہ جو حوض ہے ہمارے سامنے اس کے اندر کتنے پیالے پانی کے ہوں گے تو عالم نے فرمایا کہ حضرت آپ نے حوض تو دکھایا اور اس کے اندر پڑا ہوا پانی تو دکھایا لیکن پیالہ تو آپ نے دکھایا نہیں اب اس کا جواب کلی طور اس طرح بنے گا کہ اگر آپ کا پیالہ بالکل اسی حوض کے برابر ہے تو آپ کا ایک پیالہ اس حوض سے نکلے گا اور اگر آپ کا پیالہ اس حوض کے عادی کے برابر ہوگا تو اس حوض سے تمہارے دو پیالے ہو جائیں گے اور اگر پیالہ اتنا بڑا ہے کہ اس حوض کے چوتھیں سے کے برابر ہے تو تمہارے چار پیالے اس حوض سے نکل سکتے ہیں اب وہ تمہارے پیالے کے اوپر ہے پیالہ جتنا بڑا ہوگا اتنے کم نکلیں گے جتنا چھوٹا ہوگا اتنے زیادہ نکلیں گے فرمایا ٹھیک ہے میرے سوال کا جواب مل گیا چلے جاؤ عالم صاحب جو چلے گئے لیکن حضرت عالم گیر رحمت اللہ علیہ وہ ایک بڑے حازق اور وشار انسان تھے دیکھا کہ ابھی بھی ان کے دماغ کے اندر کچھ فطور باقی ہے ایک دن اعلان کیا کہ فلان تاریخ سارے میرے جو گورنر ہیں وہ آ کر حاضر ہو جائیں گورنر اسی تاریخ کو آ کر حاضر ہوئے سب آ کر پہنچے پہنچنے کے بعد اعلان ہوا کہ فلان علاقے کے جو گورنر ہیں وہ آ کر عالم گیر رحمت اللہ علیہ کو وضو کر رہا ہے وہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ آج میں جب وضو کر آوں گا سارے گورنر بیٹھ ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا بادشاہ کے قریب ہے کہ بادشاہ کو وضو کر آ رہا ہے تو خیر آیا آ کر وضو شروع کر آیا فرمایا پہلے میں وضو نہیں کروں گا پہلے یہ تو بتاؤ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں پھر مجھے وضو کرانے شروع کر رہا بادشاہ کو اتنا گورنر صاحب کو اتنا کوئی علم تھا نہیں تو خاموش ہو گیا پہلے میں دعائے کنوت آتی ہے وہ بھی نہیں آتی تھی تو خاموش ہو گیا پہلے میں آپ جاؤ کسی دوسرے کو بلاو دوسرا آیا گورنر صاحب تو اس کا بھی یہی حال تھا تین چار کو اس طرح بلایا اور پھر اعلان کر دیا فرمایا کہ دیکھو آپ مسلمانوں کی حکمرانی کر رہے ہو لیکن تمہاری جہالت کی یہ حد ہے کہ تمہیں وضو کے فرائض بھی نہیں آ رہے آج جاؤ لیکن آئندہ میٹرک میں جب بھی تم آؤ تمہارے حاضری ہو تو یہ حال تمہارا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھتا فرمائے علماء کی بڑے جو جید علماء کرام ہیں ان کی قدر دانے کی توفیقتہ فرمائے اور دین اسلام کے اوپر مکمل کا مکمل عمل کرنا کی توفیقتہ فرمائے فاخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین